اللہ حمد و ملائے رب العالمی 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 ابھی چار سترہ پڑھی ہیں تو چار سترہ تو میں آگاز کردہ خودے بعد پھر ایک ستر اور پڑھ دیں قبلہ قازم کفائی صاحب دی ملکات عالم خوابت سرکارِ حر نہ لو مرشد ندیم بھائی انہا پوچھیا کہ سمجھ نہیں آ رہی تو آڈی پہشانی دا خون روکن واسطے شبیر سیدہ در امال کیوں رکھیا مسائب نے فضائل پڑھ لیا اور شاید شاید میں سترہ نہ پڑھائی تو آڈیاں چار سترہ اور پھر جناب دیاں چار سترہ سنکے میرے تو پہلے کروڑا درجہ بہتر پڑھنا لے پڑھ گئے میرے بعد امام حسین دے بڑے اچھے ذاکر ممبر تھے بیٹھے لو خصوصاً بھائی جناب غلام مصطفیٰ علیانی صاحب مالک بخت مزید بلند فرماوے ایک ستر دے بعد قصیدہ شروع کر لگا پھر سن لو قبلہ قادم کے فائی صاحب دی ملاقات عالم خوابی سرکارے مہربانی جناب وہ نہ کیا سمجھ رہی یاری جی تو آڈی پہشانی دا خون رکن واسے شبیر سیدہ در عمال کیوں رکھیا لئے کوٹلا حجی شاہ عقیدہ ملنے تو پھر کوشش کر رہے تائید ہو جاوے وہ نہ کیا حسین تے ہاتھ رکھنا تو آڈا خون رک جاوے شبیر ارادہ کرنا تو آڈا خون رک جاوے یا حسین سوچ بھی دے وڑنا تو تو آڈی پہشانی دا خون رک سکدا تو کوئی دلیل ہے کہ تو آڈی پہشانی دا خون رکن واسے شبیر سیدہ در عمال کیوں لپیٹے تو سرکار حرم اس کو راکے فرمایا میں دس دینا یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی مہربانی جناب مہربانی جناب مہربانی جناب یوں مجھ پہ مہربان تھے آپ چاہو بولو حیدری یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے پھر سوڑ لو قبلہ قادم کے فائش صاحب دی ملاقات عالم خابج سرکار حرم نہ لو یوں رہا کہ سمجھ نہیں آرہی تو آڈی پہشانی دا خون رکن واسے شبیر سیدہ در عمال کیوں رکیا حسین ہتھ رکھنا خون رک جاویا شبیر ارادہ کرنا خون رک جاویا حسین سوچ بھی دے ونا تو آڈی پہشانی دا خون رک سکدا تو کوئی دلیل ہے سرکار حرم اس کو راکے فرمایا یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو باندہ تھر عمال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہے بولو حیدری مہربانی جناب بہت شکریہ جناب اے حد سلامت رہے اور خصوصاً بزرگند اے حد سلامت رہے جڑے میرے حق کے چھوٹھ رہے مہربانی جناب باندہ تھر عمال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو تو اڈے کیا کہنے جلاب باندہ تھر عمال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی قصیدہ پڑی ہے جی آچہ سائی تعمیل ہے تعمیل جی عدوت رہ شبان مرات انشاءاللہ بشرت زندگی ندیم بھائی کلے سے بارگاہ چادری پندرہ ربی الاول دربار کم و کامل دو شبان تھائیں چار شوال بکوٹلا حجی شاہ انشاءاللہ جتنے حکم انتعمیل ہو سا قصیدہ پڑی ہے پچھلے ہیں میرے خیالے دل کوئی نہیں سفین دا میدان بادشاہ علی علیہ السلام فرمایا میرا کیڑا پتر حملہ کرسے چونکہ میں سفین دے موضوع تے ڈھیر سارے قصیدے پڑے اور میرا ایک توسل سرکار حضرت عباس بادشاہ پھر بادشاہ نے خیرات عطا کردن منگن دا منگن دا بالاندو تو علی دے پتر عطا کردن پھر او نا دی خیرات او نا دی دیتی ہوئی او لفظا دی شکل اچھ خیرات کیونکہ ممبر تے کھڑا نالکل ہے ہی خیرات ایتے اور کچھ بھی نہیں بان نالکل بھی خیرات ایتے کھڑا نالکل بھی خیرات مگر ایک حصہ ہے ایک ورنڈ ہے جو کی پیر جی جتنی جتنی ورنڈ کسے انہوں ملی ہے اس ورنڈ دیتا ہے اختر بھائی بادشاہ علی علیہ السلام فرمایا سفین دے میدان اس کے میرا کیڑا پتر حملہ کرسی ہو جانا ہے میرے حصے دا فضائل جہ حاضر بیٹھے ہیں سرکار حسن آکیا میں بادشاہ فرمایا نہیں سرکار حسین آکیا بابا میں لڑدا علی فرمایا نہیں بابا پھر کون لڑسی علی مسکرہ کہا دیں تُسی سنیا نہیں میں اپنے پتران دی گال کی تُسی بادشاہ محمد دے پتروں سے قدمہ تے دو حد بادشاہ علی گال کر رہے ہیں قدمہ تے دو حد ویکھا تے حضرت عباس تقریبا تقریبا یارہ سال گیارہ سال دا سن لکھ دیئے تاریخ حضرت عباس دا سفین دے میدانے لکھا دی فوج آئی سرکار عباس دے ہاتھ بابی دیا قدمہ تے علی مسکرہ کہ پتر دے پاس سے ویکیا تے پتر دے پاس سے ویکی علی فرماین دے غازی کچھ آکھنا چاننا ہے سرکار عباس بابی دیا قدمہ تے ہاتھ رکیا دن بابا تُسی آکھو تے میں لڑا علی علیہ السلام دے چہرے تے مسکرہ ہٹائی تے بادشاہ فرمایا عباس اجازت میں دے نا لڑنا ان جے ویکھا نڑے انہوں پتہ نہ لگے عباس لڑ رہے ہیں بسم اللہ کے رسول بولو حیداری تاڑی بہبا سبحان اللہ بسم اللہ کھنا یہ میرے حقے جو دعا ہو رہی ہے مالک اشتر جی مولا ختم جی قصیدہ شروع عباس نو خیمے چلے کے جاؤ زندگی دا پہلا حملہ جانگ دا لباس پاکے حضرت عباس بابی علی دیاں قدمتے ہاتھ رکھ کے اچھا ایک جملہ ہو رہا کیے لئی آئے کوٹلا حجی شاہ تاریخ لکھ دیئے پہ جنگ علی علیہ السلام مالک اشتر رہو حکم دیتا نا کہ عباس انہوں خیمے چلے کے جاؤ جانگ دا لباس پاو وہ لکھ دن کہ جنگ دا لباس پاکے جنگ دا لباس پاکے عباس خیمے تو بہر آئے انہوں نے عباس عباس نہیں عباس علی بن گیا وہ یارہ سال دے عباس بابی نے قدمتے ہاتھ رکھے آؤ گھوڑے دی زین تے سوار ہو گئے سرکار حضرت عباس پھر صفحین دے میدان پہلا حملہ انج کیتا انج کیتا دھاڑ وکھرے سار وکھرے دھاڑ علیدہ تسار علیدہ پھر تاریخ لکھ دیئے بھر صرف علیدہ نہیں ہوئے سیر ہواچ اڑھنے شروع وہ سیر جس لئے ہواچ اڑھنے تجڑے بندے سرکار عباس دے حملے تو دور کھڑے آئے اونا دورو انج سے رڑ دے وکے اونا دو جیانا کہا بھجو علی ہے اونا کہا نصوی علی حملہ کر دیتا ہے بسم اللہ جی مربانی ہو بہر گری اوہ پھر علی علی کر دے صفحین دے میدان دھاڑ دے ڈھان دے اٹھ دے بان دے سرکار عباس دے سامنے آگے بادشاہ دے چہرے تے نکاب آئی ایک بندے پوچھا کسیدہ شروع جی ایک بندے پوچھا جی حملہ تو سی کیتا ہے فرمایا میں کیتا ہے تعرف کروا سکتے وہ فرمایا کیوں اوہ نہ کری اس پاسے نصی ہے نہ بھجیئے تے بندے آدھن علی حملہ کر رہے اوہ دو ڈر کے اینج بھجیئے تے بندے آدھن نہیں نہیں علی نہیں علی دا کوئی پتر ہے تعرف تے کرواو لفظ تے تعرف آیا سرکار حضرت عباس چہرے تو نکاب ہٹا کے گھوڑے دی زین اچبے کے جڑا صفید میدان تعرف کروایا اجازتیں پڑھئیے کسیدہ صحیح میں حیدر دی تصویرہ وفاں میرے نالے بسم اللہ حیدری لو جی کافی عزین اچھ رکھ دیا اور لطف آندہ میں تے دعا کر دیا مجلس میرے حصے دی ہو چکی وعد وفا ہو گئے چہرے ہندی زیارت ہو گئی سرکار عباس فرمایا میں حیدر دی تصویرہ وفاں میرے بڑی مہربانی میں حیدر دی تصویرہ وفاں میرے نالے میں حیدر دی تصویرہ وفاں میرے نالے میں حیدر دی تصویرہ وفاں میرے نالے میں حیدر دی تصویرہ سرکار حضرت عباس فرمایا مہدر دی تصویرہ وفاوہ میرے نالن ایک بند حضرت عباس سے سوال کیتا اسا کیا سمجھ نہیں آ رہی کوئی آدھن علی لڑ رہے ہیں کوئی آدھن علی دا پترے تعرفت کروا اتگا دیا دینا وڈسا دینا مہدر دی تصویرہ وفاوہ میرے نالن اسا کیا سمجھ نہیں آ رہی علی دا پترہ علی دی ساریہ علی دی ساریہ آدھن علی دی ساریہ آدھن علی دی ساریہ بسم اللہ مرشد مہربانی مرشد بہت شکریہ جناب اختر بھائی سدنفر بھائی وفاوہ میرے آدھن علی آدھن علی کچھ بندے آجے بھی میں نے جو بیک رہے ہیں وہ میں نے کسیدہ بھول جاوے تھوڑی جی چیرے ہیں تیرہونا کلائے کے آو سرکاری عباس دی فضائل اچھ میں اٹھے ہو سرکاری حضرت عباس دی فضائل ہوئے نا تو پھر غازی دی نوکر دی چیرہ انجھونا چاہی دی جو میں غلاب دی پھول ہوں پھول بھی کھڑے سونا لگ دائے غازی عباس دی نوکر دی چیرہ انجھونا چاہی دی نوکر دی ہسنا مسکران دی سونا لگ دائے وفاوہ میرے نالن ادھاوہ میرے لو جی لئیے ایس مجمع چاگر وانڈ نہ ہوئی ندیم بھائی تو میرے خیال جگی پیر میرے آنے کا مقصد حل نہیں ہوگا انہاں کھڑی دس سو دس سو اگلے لکھان دی فوجے فرمایا من سنجھانو میرے پیو دانا آلی شائر ہو تسی جڑے بندے شائری نال دلچسپی رکھتے در سر چوے آئے اساں کیا پچھے ٹر جاؤ غازی عباس دن پچھے تمہیں جانے ہی نہیں اساں کیا لکھان دی فوجے لکھان دی فوجے واپس ٹر جاؤ غازی عباس دن میں کمیں واپس جاما اساں کیا وجہ کیا ہے تغادی عباس دن آؤ ڈساما کمیں کند غازی پھیر نہیں میرے نام اچھ زیر آئے بھائی دری دعاوہ میرے نالن مہربانی جناب دعاوہ میرے نالن ادعاوہ میرے نالن آؤ سر چو وفاوہ میرے نالن اونا کیا ہو یا کیا ہے حضرت عباس انگا دنے ڈا حملہ کرن دی وجہ کیا ہے تغازی عباس دن آؤ ڈساما کمیں کند غازی کیوں حملہ ہو یا کمیں ہاں ہو نہیں میرے نام اچھ زیر حسین سخید یا آج میں دعاوہ میرے نالن مہربانی جناب حسین سخید یا آج میں دعاوہ میرے نالن ربائی دعاوہ میرے نام اچھ زیر یا آج میں مہربانی جناب حسین سخید یا آج میں دعاوہ میرے نالن حسین سخید یا آج میں حسین سخید یا آج میں حسین سخید یا آج میں کیا ہے تغازی عباس یاد رکھت سفین دے میدان میرے دھیر سارے بھیرائے مگر میرے بابی علی میں حکم دیتا عباس تو حملہ کرنے سرکار عباس آج میں جنگ دل باز پا کے گھوڑے دی زین تے سوار ہویاں چند قدم میرا گھوڑا ٹوریا میرے حکبہ سے میرے بھیرامدی صرف کھڑی آئی میرے حکبہ سے میرا بابا علی کھڑ آئی اوہ سا کہ جی ٹھیک ہے اوہ سا کہ دس سو غازیا دن جدن میں چند قدم ٹوریاں تھے میرے نالو نگال کی تھی اوہ سا کہ کیڑی گال عباس مسکرا کہ دن آتے نسا میں ٹوریاں تھے میں نو ناکھیا آدو جیڑا سامنے آگے اوہ جیڑا ہیک نا جالے بسم اللہ کی رام بسم اللہ کی رام جرت نال بازو بلند کر کے بولو نہ رہے اے حیدری آدو جیڑا سامنے آگے دینا ہے کہ نا جالے آدو جیڑا سامنے آگے اوہ جیڑا ہیک نا جاوے اوہ جیڑا ہیک نا جاوے اے پہلے کی تھی اگل اللہ بھراوا میرے نالے اے حیدری بہت شکریہ جناب بہت پوربانی جناب تاٹی زندگی ہوئے پھر پڑھ دینے ایسا ہی ہے پہلے کی تھی اگل بھراوا میرے نالے پہلے کی تھی اگل بھراوا میرے نالے راضی بیٹھو جی ایک سطر میرا دل لے میں ناتے رسول مقبول دی تلاوت کروں ایک سطر پڑھ دی ایک سطر میں لے سنت بھائیان دی پڑھ دینا بڑی معروف ناتے بڑی کمال ناتے اور دنیا دہار کونیچ پڑھی بھی گئی تھی سونی بھی گئی اور ناتے ایسی ناتے بھائی بار بار سنننو پڑھننو دل کر دے ہوتے بعد ایک سطر ڈیڑی سیدہ میں نتا کی تھی سرکار محمد مصطفیٰ دی بیٹی ہوتے ہوتے حوالے کر کے پھر فضائل دے سلام کرئی اجازت ہوئے تھے پڑھئی ناتے آقا میرا سونہ تے سونے سونے نین آقا سبحان اللہ پچھلے جڑے نین 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 کر رہے ہو تو سے بھی آکا سبحان اللہ آقا میرا سونہ تے سونے سونے لین حلیمہ دا پیارات آمینہ دا چین پھر ایک باری پڑھنے ایک باری میں دو سترہ پھر پڑھ ساؤں دے بعد پھر بی بی پاک دی خیرات ہے وہ توڑیاں دے نہ دے حوالے کرسے یقیناً پھر دعا زیادہ ہو جیسے آقا میرا سونہ تے سونے سونے لین حلیمہ دا پیارات آمینہ دا چین 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 حلیمہ دا پیارا ہاتے آمینہ دا چین آ میرا بھرا گل مکی نہیں شبیر دے ممبر دے کھڑ کے پیادا مصطفیٰ دا لادلات سیدہ دا چین ماتمی دی زندگی صرف یا حسین کیا بات جناب بڑی میروانی جناب بہت شکریہ مصطفیٰ دا لادلات سیدہ دا چین ماتمی دی زندگی صرف یا حسین مصطفیٰ دا لادلات سیدہ دا چین ماتمی دی زندگی صرف یا حسین صرف یا حسین مجلس حسین وچ رسول آکے کہے حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا مہربانی جناب بہت شکریہ بڑی مہربانی جناب مجلس حسین وچ رسول آکے کہے حسین یا حسین یا حسین یا حسین مجلس حسین وچ رسول آکے کہے حسین یا اونا کھری سمجھ نہیں آرہی ماتمی نہ بارش ویدے نہ دھوپ ویدے نہ دن ویدے نہ رات ویدے نہ محول ویدے محول تو بے نیاز ہو کے ہر جگہ شبیر دا ماتمی ماتم کر رہے ہیں کوئی دلیل ہے ایک لفظ ہے سوت سوت دا مطلب ہوندہ ہے آواز ذرا سر چوے آئے آو ممبر تکھار کے نجم شرادی چیلنج کر کے پیادے ذکر حسین فرشت خالق دیسا ہوتے ہیں ماتم میرے حسین دے قاتل دیمہ ہوتے ہیں مہربانی مہربانی بہت شکریہ بولو حیدری ذکر حسین فرشت خالق دیسا ہوتے ہیں ماتم میرے حسین دے قاتل دیمہ ہوتے ہیں مہربانی بہت شکریہ سنی بھائی سرکار حسین دے نوکر میں بان کر رہا ہی ہی عرش والے ماتم میں حسین کر کے کہے مر گیا یزید عجوی زندہ ہے حسین مہربانی بہت شکریہ اچھا لڑائی کسے مسئلے دا حال نہیں ایک کسیدہ مہور پڑھ دینا مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ چونکہ سفر میں کافی کیتا ہے طبیعت میری یقینہ سازائی اور پھر میرے احباب جتنے میرے عزیز ہیں انہوں نے پتا ہے جو میں کیڑی مجبوری آئی تو پھر اس وجہ تو نہیں تگر میں گھنٹا دو بھی ہو رہا دے سید تمہیں بہت جاندہ کوئی مسئلہ نہیں لڑائی کسے مسئلے دا حال بولنے لڑائی نال گال ود دیے گھٹ دی لڑائی نال مسئلہ خراب ہوندے ٹھیک چھے سنی بھائی اجازت دیو لڑائی ہے کوئی نیمبر حسین دے آنکھ ہوتے کسیدہ پڑھیں جی نہ لڑنا اے نہ حبدارا ڈرنا اے دو اگلہ نسائی جب میرے خیال اچھ زل حج تو لے کے ایس دن تک میری کوئی نوکری نہیں جیسے نوکری چھے میں ستر نہ پڑھی ہو اور او ستر کوئی میری میری ذاکری نہیں فقط بی بی پاک آلیا سینڈ دی دہلیس تھے چھکن دی خیرات ہیں میرے نہ لڑنا اے تنا پیش لے آؤ نہ لڑنا اے تنا نہ لڑنا اے نہ حبدارا ڈرنا اے اتنے مجمے چو پھر پوچھو سید آدھا کرنا کیے ممبر تکھاڑ کے نجم شرادی ہر روز آدھا ہے نہ لڑنا اے نہ لڑنا اے نہ لڑنا اے میں دست دینا نہ لڑنا اے نہ حبدارا ڈرنا اے جیتائی زندگی ہے در ہے در کر ممبر تکھاڑ کے نجم شرادی زندگی ہے ہیدر ہے در کرنا اے نہ لڑنا اے نہ حبدارا کرنا اے دو جی گل جی ہاں زندگی ہے ہیدر ہے کرنا اے سولی اتے وی تام بہرادہ بھرنا ہے جیتائی زندگی ہے ہیدر ہے ہیدر ہے پاٹی زندگی ہے ہیدری بسم اللہ جی میرے بانی جناب سولی اتے وی دام بہرادہ بھرنا ہے جیتائی زندگی ہے ہیدر ہے ہیدر کرنا اے سولی اتے وی دام بہرادہ بھرنا ہے جیتائی زندگی ہے ہیدر ہے ہیدر کرنا اے سولی اتے وی دام بہرادہ بھرنا اے جیتائی زندگی ہے ہیدر ہے در کرنا اے شبیر دادا کرام بابوزو ممبرت کھڑا سیدان دا ذکر قرآن تو گھنٹ کوئی نہیں نجم شرادی قرآن سرت رکھے کہنا دے ہر بندے نو چیلنج کر کے پیا دے روک لوے جگ سارا نہ ہو کر رکنا سامک سکدن ذکر علیدہ مکنا بڑے سریلے سریلے بندے بھی مجمچ مٹھے پھر اگلی ستر تے میرے نال پڑھا دے دعا ہو جاسی سے بڑی مہربانی زران میرے نال ملی میں تے سلام پیا کر دا روک لوے جگ سارا کیوں مکنا نہیں ایسے عبادت وچ ہی جینا مرنا ہے جہتائیں زندگی اوہ میں علی علی کرنا ہے ہاتھ بلند کر کے بولو نہ رہے جب اراد ہے تیری سارا حد تے ترے محمل آئے کہے ملک دی قید گزارے اوہ ہنوال کھلے مستورانے رات روندائے ہنوال کھلے مستورانے رات روندائے کھلے مستورانے رہے جا برا دے ہوں پور دے چھوٹے بالا دل سا ڈاگاری رشتہ دا اتنی ہائے کرے آئے بھائی نالا لگوا بن جاوے بابا نو کرا میں توڑا نو کرا پتران دا نو کرا سائی نو کرا کوئی امال مسائب گو بی بی اے جیڑی کاف لے دی سالہ رے وہیوں پور دے چھوٹے بالا دل سا ڈاگاری رشتہ تیرے بھنجا چھوٹرے محمل ایک سو بارہ چو بی مستورا چوراسیاں چو نو یتیم بدرگا دین لے کے سجاد واتی جین دا والے شام چکا فلا ٹکٹریا کربلا دے رستے تھے دور یزید آئی ایک 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 وینڈ سونا تھا مومن چھوٹ کے رون دے آئے ازادار ڈر ڈر کے رون دے آئے اور پھر آپنا بھی کوئی مر جاوے آ تو بہانہ بنا کے حسین دے اکبر نو رون دے سید سجاد شام چو مختصر جا کاف لے کے ٹرے بدرگا دے ایک زمین دارے دیڑا اپنی زمین دے بننے تے بیٹھے شام علی رستے تو ترے ماملان دے ڈٹھے ساسمان دے پاسے وے کیا دے میرے اللہ نیت مسافر وطنہ تے بلدین زخمی اتنال مامل دا پردہ ہٹا کیا دیے سجاد مامل روک فرمایا کیوں بی بی آدیوان جو سنو بولا سیدہ دے کون ہے فرمایا میرے حسین دا دا دارے تیجرہ سوکھے دوری چویسان رون دے نا بڑے چنگے لگ دے سیدہ سجاد پھوپی دا کھامان کے ٹرپے حالت کےڑیے چویس سال دی عمرے کمر جھکی ہوئی داڑی سو فیدے ہو جا سی میرے حسین دی مجلس اکھا چو رات پھوپی وان دیئے سجاد اتھے آئیں جتھے دمیدار رون دا بیٹھا دین او بند خدا میرا سلام ہوئے سارچا کیا دے بڑھڑا میرا بھی سلام سیدہ دے میں بڑھڑا نہیں میں بیمارا ادھے بیمارے تا علاج کرا فرمایا بیماری ہوئے جنہ جہان چلا جی کوئی نہیں ادھے تیری بیماری دا نام کیا ہے باکر دا پیو آدھے میری بیماری دا نام غیرہ تے آدھے کیوں رکے ہیں مسافریں قبیلہ میں تیرا جان دا نہیں تیرے چیرے دی کشش تونا میرا دل کر دا میں تیرے نال کوئی بھلا کرا سجادہ دن کے بھلا کرسے آدھے تھو دو میل دور ایک بستی ہے جنہ دا نام کرب و بھلا آئے آدھے آمیتن اتھے لائے چلا سجادہ دن کیوں آدھے ہو جائے جتھے لا علاج مرزان دے آدھے اوتھے وہ ہستیاں ستیاں پہیاں جنہ فرشتیاں شفاہ دیتی ہے سیدہ دن روا جد میں کربلا و ننے میری اکھیاں دی رات ود ویسی فرمایا میں کربلا ویساں مریضہ نو شفاہ مل دی مگر میری بیماری ہو اور ود جاساں آدھے بھول گئے ترستہ دساں سیدہ دنہ بھولا ناڑا آدھے کچھ چیز چاہی دیتا دے وہاں سیدہ دنہ منگڑا لانا آدھے پھر رکیا کیوں ہوئے سیدہ دے تو روننا آدھے میں تا اپنے پیر نو پیارونا سیدہ دے میں بھی تیرے پیر نو روننا فرکت نہیں ہے تو پانی روننا آئے میں رات ود روننا ایک ہائے چاہی دیو دے بعد میں تیرے سلام کرنے لگا آدھے سیدہ دے تو پانی روننا ہے تو میں رات روننا آدھے آدھے ڈس کیوں روننا ہے آدھے میرا کوئی ذاتی نقصان ہے سجادہ دن دس متہ تیرہ تا میرا نقصان ہکو مومن آدھے نہیں میرا ذاتی نقصان ہے سجاد رو پک ہو گئے جو مومن ڈر گئے ان کنڈ تے ہاتھ رک کے مزرگ پڑھ دے ہوں دیا ان سیدہ دے اوزمی دار او بندہ خدا جنہوں روندہ پہ آئے او دیاں بھیڑی دا واس تے دسا اس علاقے آلیا بھیڑی دا نام آئے سجادہ ہتنا پیا دے زمین تے بہت میرا پیر آئی دن دا نام حسین آئی ایک سال پہلے اسے جنگل ہی تصہ ماریا گیا سال پہلے شامی او دیاں بھیڑا نو قید کر کے شام لے گئے مینی دا اپنی زمین تے بہلا میں مصافر ولدے ویدہ میں آدھا میری اللہ مصافر ولدے ویندین قدہ تا لی دن ہی والسی مرحبا 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 آئے اتنی کرنی ہے بھائی نالا لگواہ بن جاوے آدھا میری اللہ مصافر ولدے ویندین قدیس سنجھ ولیدین دیں یہی کہہ دا نباہ کے ولیین آدھے تو اس تے رونا میں پاکڑ ڈالی دن ہی والسی پہلے کربلا سی پہلے شبیر دی کبرتے آسی اسے لے سید سجاد رنن آدھے تو روندہ پیئے شیئے سید آدھے میں بھی تیرے پیر دا 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 رہا مومن آدھے آمن گل لارال کے رونے آئے سید آدھے انہیں اتھے نہیں رونا اونا محملہ میں قریب رونے آدھے کیوں سید آدھے میرے نال کچھ پر دا دا رہا نو بھی تیرے پیر دیا دا دا رہا اللہ کے وان جو اس مومن نو بلا مرحبا 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 ادھا میٹ میں دیو میں بھائی دی حوالے میں مبر کر لگا سید آدھا اونا محملہ دے قریب بدرگا دیا نگوہ گو سجادے پچھو پچھو مومنٹ اور پیئے محمل دے قریب آکے سید سجاد ہولے ہولے آدھے نمام مومن آگئے بی بی آدھے سجاد نوہا خووین کرے جڑک اللہ بے کے پی کردہ مومن آدھے لکھ لکھ واری اکھا میری اللہ نیت مسافر والدین گڑا علی دی دھی والسی ازادارا لیا لیا کوٹ لیا لیا اے دوین بند دیا ان علی دیا دھیان دیوال کھل دیا ان اے دوین بند دیا ان علی دیا دھیان دیوال کھل دیا ان اے ترے وین کر کے چھوک کر گئے اسمان دے پاسے وے کیا دے میری اللہ شالہ اے او نہ ہووے آئے آئے جڑا ہائے کر کے روندہ پیئے شالہ کسے گا مچھائے نہ کرے اے ترے وین کر کے تھائیں بذر گاندی ہکو ستر پڑا لگاں چھوک کر گئے مامل چوہولے آلے آواز ہے یہ سجادی سنوہا چھوک نہ کرے واتوہ وین کرے اہالے آلے پیاد ہے اے جو وین دا دیے کونے سیدہ دے میری بھوپی پہیا دیے وین کر جڑا آزادار وہ میرے وین کی تبھی میا دینوں آنکھ وین کرے میں یہ دین جنت دیزہ میں نا کدمات جہان کے پیاد ہے جو جلد و دینے لیے کوئی مدینے آلی نہ ہرا آدے کوئی علی دیدھی آلی ہے اے سوڑے سجاد تڑپ گئے نہ دے نامنگ اللہ یو آدی آئے مرحبا 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 چاؤ ہلکے دمات میں ہاتھ میں سیدہ میں تیری منت پہ کردہ ایک واری ہلکے دمات میں ہاتھ شاوے سیدہ دے یو علی دیدھی ہے یو بھراوہ مویا لیے اس لیے آدے تو کونے سیدہ دے مرنا سجادے میں شبیر دا پترا آدے تو تا چوی سال دا جوان آئے تیری کمر جھوک گئی ہے اور تیری آنکھیاں جو راتیں آئے انہیں جڑا ہائے نہ کر سکے بدور گا دے سجا زمین تے بہ گیا ہے مومن دے گالی چمائیں پائیں آئے ہیں او میری اکبار کمار اوہ درول گیا اوہ میرا آتھی گیا چمن تبائیں اوہ دربار دی پیشی پوپیاں دی گئی جگر سجاد دا سیدہ دے گال لا میں شام دے کے دی موسیقی